دیواز میں ایودیا سے آئے اکشت کلش کا پوجن کیا گیا اکشت کلش یاطرہ کے دوران ودھائیق آشی شرمہ نے بھجنگاہ کر لوگوں کو مندر مقد کر دیا دیواز جلک کے صدی چیتر نیماور میں ایودیا سے آئے اکشت کلش کا پوجن کر بھpez اکشت کلش یاطرہ نکالی گئی جس میں بہ年前 سنگھیاں میں لوگ شامل ہوئے یاطرہ کے دوران ودھائیق آشی شرمہ نے بھجنوں کی شاندار پرستتیاں دیں یاترہ میں بھگوان کے روپ میں منائے گئے لوگوں کو عام لوگوں نے کافی پسند کیا اور اس سب کے آکرشن کا کند رہے رام بھکتوں کا اسنیہ ہے بھگوان رام کے پتی آستہ ہے 1990 کے دشک میں جب رام جن بھومی آندولن چل رہا تھا اس سمعے رام شلہ پوجن کو لے کر پھر پر کیسریاں باندھے ہجاروں لاکھوں کی سنکھا میں لوگ رام رتی آترہ کے ساتھ اور اس شلہ کے پوجن کے ساتھ گاؤں گاؤں سلکوں پر ہم دیکھ رہے تھے آج بہنی درشت بھارت میں پورا اپسٹیت ہو رہا ہے کیونکہ رام اس دینش کے آتما ہے رام کے بینہ بھارت کی کلپنا نہیں ہو سکتی رام کے بینہ سناتر کے کلپنا نہیں ہو سکتی اور رام کے بینہ یہ بھارت سنا ہے اس لئے جہاں پر رام للا جن میں تھے وہاں بھو رام مندر 22 تاریخ کے لئے لوگار پر ہونے جارہا ہے رام وہاں پر بیراجیت ہونے جارہا ہے رام کو آیودھیا کا وہی بھہبھو واپس مل رہا ہے جو ان کے جنم کے سمیت تھا اس لئے پوری دنیا میں رام مندر کا جو جشن ہے جو اتصا ہے وہ لوگوں کے بہن سے پرکٹ ہو رہا ہے اور نشتیدی 22 تاریخ کے دل پورے بھارت میں اور پوری دنیا میں دیپاولی ملے گی رام چندر جی اپنے مندر میں انا ستھا دھنے وادے ہیں اپنے پوری دنیا میں آج نگر نیمہ بر میں ایودھیا سے آئے بھوڑی اکچھت کلس یادرہ نگر نیمہ بر میں نکالے گئے اس میں نگر واسیوں میں بڑ چڑھ کر بھاڑ لیا ماتا بینے بچے بھجورج سبی نے اس رام میں نگر کو سجایا اپنے گھر میں سبی نے رنگولی بنائی پرتیک گھردے نگر میں یادرہ کو لے کر آگے ہم لوگ بابی چنوری کو نگر کو پھر سے سجانے والے ہیں ہمارے پربو آراتی شری رام چندر جی جب اپنے مندر میں پناہ اسٹھاپک ہوں گے تو ہم پرتیک گھر پر بھگو پتہ کئے لگائیں گے پرتیک ہندو سماس سے ماغرہ کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو سوچ کرے اپنے گھر کے آگے رنگولیا بنائے اپنے گھروں پر صوبہ سام دوگو بھگوان چنوری رام چندر جی کی آنے کی جوسی میں دو دو دیپن جل آئے ایسا ہم ہم سب ہندو سماس سے آگرہ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی موسیقی موسیقی